ہو اللذی انزل علیکل کتاب اب یہ سورہ آل امران کی سیون نمبر آیت ہے جس کے اوپر میں نے تعریف قرآن میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی تھی آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا قرآن کے قاری کو اس آیت کا تعریف ہونا ضروری ہے ادروائز وہ مشکل میں پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذی انزل علیکل کتاب وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی منہو آیات محکمات جس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں محکم آیات کونسی ہیں جن میں اللہ نے احکام واضح کی نماز پڑھو زکاة دو حج کرو زنا سے بچو چوری سے بچو قتل نہ حق سے بچو یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم اور جو فرض کی گئی ہیں ابلیگیٹری چیزیں ہیں ان کو کرنے کا حکم وہ ہیں محکم آیات اور یہی اصل یعنی جو پرپس ہے قرآن کا وہ وہی آیات ہیں حنہ ام الكتاب وہ ہے کتاب کی ماں کتاب کی جڑ کتاب کی اصل یعنی جو اللہ نے انسانیت تک بات پہنچانی تھی نا اصلی میسج وہ ہے محکمات کے اندر وَأُخَرُوا مُتَشَابِحَات اور چند ایک دوسری آیات ہیں جو متشابے آیات ہیں متشابے عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں ملتی جلتی یعنی دنیا میں بھی آپ نے کسی چیز کو ایکزیمپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو زیر ہے کہ ہنڈر پرسنٹ تو آپ بالکل ریپلیکہ اس کا بیان نہیں کر سکتے لیکن ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دی جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی ایک مالک شریک ہے تو بتاؤ کون پیسفل لائف گزارے گا وہ جس کے اتنے مالک ہیں یا وہ جس کا ایک مالک ہے تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً لیٹڈ ہیں مثلاً قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ اب اس کو کون امیجن کر سکتے ہیں قرآن میں واضح ہے لئی سکا مطل ہی شئی اللہ کی مثل تو کوئی شئی ہوئی نہیں سکتی لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ فروڈ دیے جائیں گے ہورے ہوں گی یہ کنسیپٹ ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمنس دی گئی لیکن ایکزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکہ نہیں کر سکتا تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات اسی طریقے سے حروف مقتعات ہیں یہ متشابہ آیات ہیں یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں حروف مقتعات تو ایک سپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے کوڈ ورڈز ایبریویشنز ہیں کئی لوگوں نے تبعہ ازمائی کیے لیکن وہ کوئی قرآن و سنن سے سپورٹیو نہیں ہیں باقی متشابہات اس لیے ہیں تاکہ کچھ آخرت کا کنسپٹ ہو جائے دھندلا سا تصور آ جائے ہو رہے ہیں تو دنیا میں اللہ نے عورتیں رکھ دی آخرت کے پھل ہیں تو دنیا میں اللہ نے پھل رکھ دیے بار بار ذکر قرآن میں آیا ہے درجنوں مقامات پر کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس کو اپنی نہروں اور باغات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے ایک خاص لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ والی چیز تو ہو نہیں سکتی سورہ سجدہ میں ہے نا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی تھنڈک ایسی چیزیں اپنی جنت میں چھپا رکھی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کسی دل پہ اس کا کبھی گمان بھی گزرا کھٹکا بھی نہیں گزرا تو قرآن پڑھ کے بھی آپ ان جنت کی نعمتوں کو پھر بھی میجن نہیں کر سکتے ایک دھوندلا سا تصور لے کے آ سکتے اس سے زیادہ نہیں تو یہ ہیں آیات متشابہات اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کٹیگوریکلی متشابہات کو منشن بھی کر دیتا ہے جیسے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو اب جب کہہ دیا کہ تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے تو یعنی نو اینٹری کا بورڈ لگا دیا اللہ نے کہ بس اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دی ہے پیغمبروں کو دی ہے اپنے نیک بندوں میں جس کے لیے چاہے وہ پروٹوکول اس کا رکھ سکتا ہے جو سن ابی دعود میں حدیث ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں بھی اس کو سپورٹیف سیدنا عمر کا قول موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کہ جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ ان کے جسموں کو کھائے یہ حدیث ہے سن ابی دعود کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیئی سنت کے ساتھ اور مصنف ابن ابی شعبہ میں سیدنا عمر کا قول ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ تو آگ جلاتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ درندے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب یہ پروٹوکول پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حیات نبی پہ میرا بسلہ نمبر فائیب دیکھ لیں ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے وہ اب میں دوبارہ سے اس پر ڈسکیشن نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جس کو بھی پروٹوکول دے اور یہ اب جو آخرت کی زندگی ہے اس کا کوئی مثال بیان نہیں دنیا میں کر سکتا کیونکہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے میں نے اس میں بھی یہ ارز کیا تھا کہ آج بھی اگر قبر رسول کھو دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بلکل ویسے ہوگا جیسا کہ دفناتے وقت تھا لیکن اس میں کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی وہ جسم سلامت ہے اس میں زندگی موجود ہے لیکن بغیر سانس کے بغیر کھائے پیئے بغیر ٹائلٹ کے اس زندگی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ ہے متشابہ چیزیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جو محکم چیزیں تھی جو میری تم سے ڈیمانڈ تھی وہ محکمات ہیں اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو تقدیر سے متعلق آیات ہیں وہ متشابہ آیات ہیں بس جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا اس سے آگے نہیں پڑنا وہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں اب فرشتے ہیں اب فرشتوں کو کوئی کیا بریف کر سکتا ہے نہیں کس قسم کے فرشتے ہوں کے کوئی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں بس ہمیں ایمان لانے کا کہا گیا ہمارے لئے تو فرشتے بھی متشابہات میں سے ہیں اب اللہ تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہا ہے یہاں پر فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٍ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ متشابہ آیات کے پیشے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے دیکھنے نا آپ کی پوری امت نہیں فتنہ کھڑا کیا وہ ہے کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے شہیز زندہ ہے تو جب شہیز زندہ ہے تو جا کے اس کی قبر پر اس سے مانگنا شروع کرتا کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں تو پھر مجھ سے پھکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان سے کوئی مجھے پانی پلا دو تو پلا دیں گے لاؤ کونسا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پر جاؤ تم ہی پانی پی کے بتا دو اے کوڑاتے ہیں اے مدان انہیں چیک کر لنے ہیں زندہ ہے کہ نہیں زندہ کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے تو پھر مدد کہاں سے ہوئی جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا آپ اس کو یا شیع عبدالقادر جنانی کہے کہ مدد کیلئے پکاڑ رہے ہیں کوئی اکل کام کرتی ہے اتنی اکل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے یہ چولدہ وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائن پڑھنے والے وہ مار رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ذرا سا مثال دے کے سمجھائیں تو فوراں سمجھا جائے گی کہ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے یہ جگڑا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ہے یا نہیں اصل جگڑا یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے ظاہری اس باب میں آپ جس کو مرضی پکاریں کسی جہدی کو بھی عیسائی کو بھی پکار لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی ذرا چند گندم کے دانوں کے ایورس ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گر ہوئی تو یہودی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں لیکن جو دنیا میں سامنے موجود نہیں یا مر چکا ہے اس سے آپ کمیونکیشن نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں وَبْدِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈونڈ لیں کوئی تلاش کر لیں تو مطلب کہاں سے ہونا ہے وہ تو پہلے کلیر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اس کی تاویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں دنیا میں نہیں جان سکتے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ اور جو اے اہلِ علم ہے اشک دے چلے نہیں اہلِ علم اللہ تو مانتے ہی اہلِ علم کو ہے يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے بس اللہ نے نازل کیا مان لیا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُو الْأَلْبَابِ اور نصیحة تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو اکل والے ہیں اشک دے چلے نہیں سر اکل والے ہیں اس لئے کہا گیا نا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کی خشیت اللہ کی معارفت صرف اہلِ علم کو ہے نبی الاسلام کو بھی دعا جو تعلیم کی گئی وہ یہی ہے رب زدنی علمہ سورہ تاہا کے اندر اے رب میرے علم میں اضافہ کرتے سننے بن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام فجر کیا سلام پھیرنے کے بعد ام سلمہ کہتی ہے ہماری ماں کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافع وَرِزْقا طَيِّبا وَعَمَلَمْ مُتَقَبَّلَا میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بند ہو اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک ہو اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بھرگاہ میں مقبول بھی ہو یہ نہیں کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم متشابہ آیات پر ایمان لاتے ہیں یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑتے ٹیڑ پن کا شکار نہیں ہوتے اسی کونٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ کوئی شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ٹیڑ پن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دی ہے تو یہ جتنے بھی اس طرح کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا جی تو وہ ٹیڑ پن کا شکار ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں امت کیا کر رہی ہے یعنی یہ حروف مقتعات کے تعویز بن کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں اور دکانوں کے پر لٹکائے ہوئے ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب ٹیڑ پن کا شکار ہے تو نبی الاسلام فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا اچھا ایک اور میں علم کی ایک یہاں بات ڈسکس کروں یہ آیت ہے جسے اہل تشیعوں نے میس یوز کیا ہے اہل تشیعوں چونکہ ایک امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے یعنی بنیادی اختلاف رکھتے ہیں عقیدہ امامت کے اعتبار سے اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی موجود ہے اب خیر کئی سو سال تک دھکے کھانے کے بعد ان کو بات سمجھ آ گئی ہے میں نے اسی کلپ کے اندر ڈسکس کیا ہے تو اس میں جو بنیادی آیت جس کے اوپر عقیدہ امامت کھڑا ہے نا وہ یہی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں ہے نا کہ متشابع آیات ہیں اور ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ کے بعد وقف ہے دیکھے آپ نے یعنی یہاں پہ بات رک جائے گی کہ اس کی تعویل تو نہیں جانتا مگر اللہ اور پھر اگلی بات ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو اہلِ علم ہیں نا وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر رہے ہیں اب وہ کیا دونمبری کرتے ہیں وہ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیچ میں سے وقف نکال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ متشابع آیات کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور راسخ ہیں جو اہلِ علم وہ جانتے ہیں اور پھر وہ اہمائے اکرام کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں علیہ السلام وہ تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مصف مسلمانوں کے چھپے ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ وقف موجود ہے میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن دیکھے ہیں سپیشلی شیعہ کی لیبریڈی میں جا کے وہاں پہ بھی یہاں پہ وقف دلا ہوئے ہیں پھر میں نے وہاں ان کے علماء کو بھی کہا کہ یہ دیکھ لیں اس قرآن پہ بھی یہاں پہ وقف ہے تو آپ کس طرح یہ اٹھو مت بیٹھو اٹھو مت کو لادہ کر دیں اور بیٹھو تو مطلب کیا بیٹھ جاؤ اور اگر یہ کٹھا پڑیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھو نہیں مت بیٹھو اٹھو مت بیٹھو یعنی اٹھ جاؤ بالکل اُلٹ ہو جائے گا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھ لیں آپ کا بھی یہ پڑھا ہوا ہے اچھا دوسرا میں کہہ تو یہاں وقف مٹا بھی دیں کوئی کہے جی کاتب نے بعد میں ڈال دی ہے قرآن کی ان آیات کا اسلوب کیا بتا رہا ہے اللہ ہمارے وہ ٹیڑے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اس کی تعویل اللہ جانتا ہے اور اہل ایمان کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں سب چیزیں ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں یہ ان آیات کا مزاج کیا بتا رہا ہے کہ یہ تعویل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور پھر آگے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اس دعا کو ہرزے جان بنائیں لوگ کہتے ہیں نا جی بس دعا کریں جی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اسلام پہ موت آئے تو دعا کوئی قرآنی دعا یہ ہے